موسیقی آپ نے فرمایا نماز کے دوران مجھے خیال آئے کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اس لئے پہ فوراً چلا گیا یہ بتانے کے لئے کہ خیالات کر دو ایسا نہ ہو کہ میری موت آجائے اور میرے گھر میں سونا پڑا کرائے گا تو نماز کے دوران سونے کا خیال آئے امام نخلی کا امان آگیا نماز کے دوران اگر ادر ادر کا خیال آئے تو اس سے نماز نہیں ٹوپنی مثال دکھائی نبی کیا نے اللہ کا خیال آئے بہت اچھا تب سے بڑی نم Tahoe جtaa ایک یہ کہیں اگر نبی کا خیال آئے آپ سکتا ہے اسی ہی بات ہے جب ہم وہ آیتیں پڑھیں جن آیتوں میں نبی کا تذکرہ ہے نبی کا خیال آسکتہ ہیں ہم نے وہ آیتیں پڑھیں جس میں کانے کعبہ کا تذکرہ ہے کھانے کعبہ کا خیال آئے گا ہم نے وہ آیتیں پڑھیں جس میں مثال پہاڑوں کا تذکرہ ہے اور اسی بیچ میں آپ کو خیال آئے کہ ہاں صاحب ہم بھی ایک دن گئے تھے پاڑوں پر ٹائکنگ کرنے کے لئے تو آپ خیالہ سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے آئے پڑھی کیا صاحب گائے خدا کی نشانی ہیں دیکھو اس کے جسم سے کیسے سبے دودھ مکل کر کے آتا ہے اور اس دودھ کے اندر جب دوبر کی آمید سیش ہے نخون کی ملاوٹ ہے اور صاحب شخص دودھ میں تمہیں پلا رہا ہوں اور آپ نے یہ آئے پڑھی پہتے ہیں ماں کو یاد نہ آپ کو غورا یاد ہے میری امی بھی گھر کے اندر گائے کے دودھ مکلتی ہے اور واقعہ سبے سبے دودھ ہوتا ہے تو خیال آسکتے ہیں اس لئے خیالات کے آنے سے نواز میں کوئی حضر نہیں پڑے گا دوسر سوال میرے بھائی نے لکھا ہے اگر نواز میں اچانک بیجی چلی جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جواب کچھ نہیں کرنا چاہیے اپنی نواز چارو رکھیں اپنی نواز جاری رکھیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے جواب کیا اندھیرے میں نماز پڑھنے میں افراد ہی کیا ہے بلکہ اندھیرے میں نماز تو زیادہ اچھی بندی ہے کیوں آپ باہر کی جتنی چیز سے کٹ جائیں گے بلکہ ہم تو مشہارہ دیتے ہیں کہ آپ کو جب کبھی آپ نماز پڑھنا چاہیں آپ خوب لائٹیں آن کر کے نماز پڑھیں ایک شکر اور پورا اندھیرہ کر کے نماز پڑھیں دوسری شکر کونسی صورت میں نماز کی طرف تبجھو زیادہ رہی اور آخری بادی سلسلے میں کہ ہمارے نبی محمد و رسول اللہ آٹھ سال تک مسجد نبی میں کوئی چراغ نہیں جائے آٹھ سال تک مسجد نبی کی کوئی چراغ نہیں جائے یہ بھی تاریخ ہے اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی تاریخیں کے کچھ چیز پڑھیں آٹھ سال تک چراغ نہیں جائے آٹھ سال تھا ایک شخص مسلمان میں تمیم اور اس نے مسجد نبی میں چراغ جلا ہے تو پوری مدینے میں شور بچ گیا کہ مسجد میں چراغ جلا گیا تو لوگ آگر پیرتے دے چراغ کیسا ہو حضرت آئیشہ بیان کرتے ہیں بہاری میں حدیث ہیں حضرت آئیشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے زبی آئیشہ راست و رواب پاہا کرتے تھے اور پھر مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے میں فاؤں سمیٹھتے جیتی تب حضرت سجدہ کرتے تھے کیونکہ جگہ نہیں جی اتنی کم جگہ تھی کہ حضرت آئیشہ کہتی ہیں وہ زمانے میں ہمارے گھروں کے در چراغ نہیں ہوا تھا بہار کرتا تھا بہاری سفی بھیو تینا المصابی وہ زمانے میں ہمارے گھروں کے در چراغ نہیں ہوا کرتا تھا یہ بہاری حدیث ہے اندھیرے میں نواز کرنے میں کوئی مزایثہ نہیں ہے ابتہ آپ کے لئے سوال آئے گا اسے ساب بجلی چریفے ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں آپ سے آنے والا اگر آئے گا وہ کہاں جائے گا جواب یہ ہے وہ آنے والا کہاں جائے گا یا آپ کی ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری آپ تو نماز میں ہیں آپ کی ذمہ داری پڑھئے یا گفتے لئے اگر آپ مجبور ہی ہیں تو آپ نے ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ صرف ایک ہاتھ یوز کر کے اگر آپ کوئی لائٹ جلا سکے مثلا آپ کے حاضر میں موبائل ہے ایک ہاتھ یوز کر کے اگر آپ نے موبائل آم کر دے اور نائٹ جل گئی تو ٹھیک یا جناب کھڑے ہیں وہاں اگر کوئی سوچ ہوگا اور آپ نے اس کو جلا دیا تو اتنی اجازت تو ہے اور اگر ایسا نہیں کر پائے آپ ادیلے میں اپنی نواز مقبل کریں یہ میرے بھائی نے لکھا ہے آج کا رمضان میں فجر کی نواز جلدی فجر نواز جلدی سوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے حتیٰ کے حضیٰ میں کہا فجر کی نواز زوال تر سونا صحیح نہیں ہے جواب رمضان کے ایام گزر میں ہیں راتیں چھوڑی ہیں ساڑھے دس گیارہ باتے تر لوگ ترہاوی سے پھارک ہوتے ہیں گیارہ ساڑھے گیارہ باتے لوگ سوتے ہیں اور تقریباً تیم بجھے تو لازم نکتہ ہوگا کب وقت ملتا ہے سونے کے لئے اس لئے فجر کی نواز جلدی سوتنا بہتر اور فجر کی نواز کے بعد ہوراں سو جائیں تاکہ آپ کی دین پوری کریں بالکل اجازت اس طرح کی حدیث کہیں نہیں ہے کہ آف کے نواز کے بعد سونا کوئی بنا ہو یا فجر کی نواز کے بعد سوانے کی کوئی پورائے بیانتے کو کہیں ہی کوئی حدیث نہیں ہے مسائق دنیا میں حضی锐اں فجر کی نواز کے بعد آرام تارام کرتے ہیں اس لئے آجی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ فجر کے نواز کے بعد سوائیں زرورا تک ایسا پتیک ہے یہ ایکビرے عتاد ہیں یہاں پر امینٹی میں اللہ مغرور لکھتا ہے سوچ جنتی کیا ہوگی یہ سواب بہت مجھن سواب ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سب جنت میں جانے والے مردوں کو ہو رہے ہیں تو جنت میں جانے والے خواجین کو کیا ملے گا یہ جواب جواب یہ ہے خادم کے لئے سب سکین کی تقریب چیز پشکایا ہے خادم کے لئے سب سکین کی تقریب چیز پشکایا ہے خاتون کے لیے یہ خوبی نہیں ہے خاتون کے لیے یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے باس جائے یہ خاتون کے لیے آئے بھائیں اس لیے بہت غیرت خاتون موت پسند کر لے گی لیکن یہ دوارہ نہیں کرے گی کہ میرے شوہر کلاب اور مجھے ٹچ کرے جنت میں جانے والی خاتین سوچ میں نہیں سبتی ہے کہ مجھے بہت مرد ہونا چاہیے ہاں وہ یہ چاہی گی میرا شوہر مجھے ملے اور جتنی ہو رہے ہیں وہ ساری بیلے انڈر رہے ہیں اور ایسا ہی حدیث میں ہے وہاں جتنی عورتیں ہوں گی وہ اس کے انڈر ہوں گی اور یہ اپنی شاملت کے ساتھ ہوں گی اور ملکہ بن کر کے رہے گی اس لیے یہ سوال آمد بلوں پوچھتے رہے ہیں جناب مردوں کو سپتہ ہو رہے ہیں ملے گی اور ان کے سپتہ ہو رہا ہے مردوں کے سپتہ ہو رہا ہے بیویاں اگر جنت میں ہوں گی اور اگر خدا نخازتہ خدا نخازتہ بیوی کسی بنا کے وجہ سے جہنم میں چلی گئی تو یہ شہر اپنی بیوی کے بغیر یہاں ہے دوسری جنت کے عورت اس کے نکاں بنا سکتی ہے یا وہ عورت جہنم میں چلی بھی جو کو جہنم سے نکل کر آئی بھی تو اپنے شہر کے بات پہنچ سکتی ہے اور اگر کسی عورت کا شہر کسی عورت کا شہر جہنم میں چلا گیا اور بیوی جنت میں پہنچ گئی ظاہر اس کا شہر بانی وہ اس کو اختیار دیا جائے جس کے ساتھ تم چاہو وہ خبار شہر بنا دیا جائے لیکن عورت کی غیرت اور اس کی حیاء اس کی پاگدامی اس کی نسمانی حمیت یہ دوارہ ہی نہیں کر سکتی ہے کہ میں ایک سے زیادہ مردوں کے جسم کو تچ کر کیا عورتیں جماعت کے ساتھ تراوی فرسکتی ہیں یا نہیں جماعت یہ ہے تراوی کی نماز جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے جماعت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اکیلی اکیلی نماز پڑھیں لیکن اگر اس کے باوجود گھر میں عورتیں جماعت کرنا چاہیں تو جو ان کی امامہ کرنے والی خاتون ہوگی تو سب کے بیچ میں گھڑی ہوگی سب کے بیچ میں گھڑی ہوگی جماعت کے ساتھ تماما legal پڑھے ستنی ہیں مرد افضل یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں جماعت ہوگی سوہت کے ساتھ مل کر کے اور اگر جماعت کریں گے تو میں نے ارز کیا کہ ان کا امام جو خاتون ہوگی تو سب کے بیچ مکڑی ہوگی اور اگر یہ خواتین مردوں کے پیچھے نماز پڑ رہی ہیں کہ مرد امام علب ہوگا ان کے پیچھے مرد موتر ہی ہوں گے اور پیسی سب ہوں گے اور تیبیوز اگر رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں تو دل میں غصب سے کیوں آتے ہیں بہت صحیح سوال نہیں یا بہت صحیح سوال ہے غلط نہیں اور یہ ہم سب کا واقعہ ہے اس لیے جن بھائی نے سوال یہ کیا ہے اگر شیطان بند ہے تو غلط کیوں آتے ہیں اگر شیطان بند ہے تو میری آنکھ انکرنٹرول کیوں ہیں اگر شیطان بند ہے تو میرے دل میں آج بھی رشوات اینکی چاہت کیوں ہیں اگر شیطان بند ہے میں آج بھی زمان سے غلط کیوں کرتا ہوں میں اس ممیز میں دیوا کے ریاد آگیا میں ایک دفعہ جمع ہو گیا پاکرا میڈیکل پالیش میں وہاں ایک صاحب آئے تھے جو رات کو کیارہ میں چھوٹ سے بلا تھے 60 to 레시ٹانس کے بڑھنا چاہتا ہوں میں اس لئے مزلماں بنا کہ اچھا انسان بننے کے لئے برے کاموں سے بچنا ضروری اور انسان برے کاموں سے تک تک نہیں بچ سکتا جب تک کسی کا ڈر لگا اور میں کسی سے ڈر ہوں گا پولیس والے کا ڈر مجھے کیا ہے اس کو دس رو بے دھوں گا جو چاہوگا نہیں کر سکتا کسی اور چیز میں کیا ڈر ہوں گا میں ماملات سے کیوں ڈر ہوں گا در ایک ہی چیز کا ہے وہ ہے خدا کا ڈر اور وہ خدا کا ڈر مجھے تب بلے گئے جب میں اسلام کو بول کیا اب میں مزلماں ہو گیا اور کشبینی لڑکوں کو کہا کہا اب میں تمہیں لکھاؤں گا مزلماں کیسا ہوگا میں تمہارے طرح نہیں ملے گا خیر تو سوال یہ ہے کہ یہ برے خیالات کہاں سے آتے ہیں جب شیطان بن ہے جواب انسان کو برائیوں کے طرف کھیجنے والی دو طاقتیں کام کرتے ہیں لیکن انسان کا نفس بلے کے شیطان شیطان تو بند ہے مگر نفس تو زیدہ ہے اس نفس کو رنپور کرنے کیلئے روزہ رکھا ہے تو چونکہ نفس ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہی نفس ہمیں ابھارتا ہے براؤں کے لیے اور نظام اسی نفس کی ٹریننگ پوز ہے حالیٰ وہ نفس تاوو میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا چنانچہ میں اپنی بھائی کو دوئی سی شہر میں انہیں بہت رچس بات کئی کہہ لگے جی ایک وقت میرا کو تھا کہ میں ہر اپنی بہن کا پیچھے اور پیچھے دوڑنے لگنا تھا اور جہاں کہیں چمکتے ہوئے عورت نظرالی میں پیچھے دوڑنے لگتا اور مجھے بہنی بے قراری ہوتی تھی جب تک میں اس کو دیکھوں گا کہ ایک وقت آیا کہ مجھے دل میں خیال آنے لگا یہ گناہ ہے کہ ایک وقت آیا اپنی آپ کو میں سمجھانے لگا اپنی آپ کو بچاؤ ملکہ میں بچانے لگتا تھا کہہ لگا پھر ایک وقت آیا کہ میں آپ کو تھوڑا 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 بچانے لگتا تھا اور کبھی کبھی گناہ ہو جاتا تھا ایک وقت آیا کہ میں نے مکمل طور پر بچانے لگا کہتا ہوں کہ آج میری حالت یہ ہے آپ جولہ اس میں دیکھئے کہ آج میری حالت یہ ہے کہ میں نظرالا سے کائن تزائن برادر ہوں تو میری نظر میں آن اور خاتون اور پتہ دونوں برادر ہیں تو مجھے کوئی فرم نہیں پڑتا ہے کہ یہ بیزار پیدا ہو جائے میں نظرالا سے کائن تزائن برادر ہوں کہ تاریخی جولہ برادر ہے اور یاد رہنے کے قابل ہے ازاں میں کافیہ بھی جوڑا ہے بایانا نفس انسان کے ساتھ بگا ہوا ہے کسی وجہ سے انسان کے فضل میں مصقصے آگے ہیں آگر کوئی غیر محرم کی رشتے میں وہ نواب توبہ کرنا چاہتا ہے بہت اچھا توبہ ہے یقینا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال ایسا ہوگا کہ ہم کسی گناہ کی کام میں ہیں آج ہی توبہ ہے اور جب توبہ کریں گے تو اللہ مطلی محبت آتی اپنی بندے سے کہ جو گناہ کی زندگی گزار رہا تھا اور پھر کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں حدیثوں میں ہیں سب گرہوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے کا اس لیے اگر گالت علقات میں ہیں گالت ریلیشنز ہیں وہ آج ہی تر کرنے اور توبہ کرتے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس سے اگلتی ہو گئی ہے میں آج اپنے آپ کو صداح لیتا ہوں اور صداح لے کے بعد تک نئی زندگی سٹارٹ کرتا ہوں اس کی حضابوں مثالیں ہیں ایک مثال میں حضرت کرتا ہوں مجھے جمہو میڈیکل کالومی سے باطرہ میڈیکل کالومی سے لوگوں نے کون کیا کہہ لگا جی میرے کسی خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں اور کہاں کیا پوچھنا چاہتے ہیں اچھا جواز یہ تو تمہیں سکتا ہرام ہیں بھر یہ آج تمہیں سواب کیسے پیدا ہوا آج تم پوچھنا چاہتے ہو کہہ لگا جب میں جماعت میں نکلا تھا تو وہاں مجھے خیال آیا کہ شاید یہ گناہ ہو گئے تو میں نے کہا یہ حرام ہے اور چھوڑنا ضروری ہے کہہ لگا جی بہت مشکل ہے کیسے چھوڑوں گا تین چار سال سے ہماری اتحاد چل رہے ہیں میں نے کہا تم چھوڑنے کا ارادہ کرو کچھ نے کچھ کہہ لگا جی کیسے چھوڑیں گے میں نے کہا تم جا کر لڑائی کرو تو اس سے کسی بھی انہوں سے اور لڑائی کرنے کے بات تو انہوں کا خطب کرو کیسے لڑائی ہو اور کہا اور تو میں نہیں بتا سکتا مجھے ہی جو تم اس سے جادر کہ کوئی ہو میں نے سنا تمہارا کسی اور کے ساتھ نہیں اس کے بعد اثر کے بعد یہ بات ہو رہی ہے عشاء کے بعد لڑکے نے خون گیا کہہ لگا جی الحمدللہ لڑائی ہو میں نے کہا الحمدللہ بہت اچھا ہوا کیا لڑائی ہو میں نے جا کر اسے کہا میں نے سنا تمہارا کئی اور بھی اس نے کہا بلکل نہیں میں نے کہا نہیں تمہیں مجھے دھوکہ دیا اس نے کہا بلکل نہیں اس کی پر مہار رہا ہے کہتا لڑائی ہو گئی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے کچھ جفت میرے پاس ہیں میں نے کہا سوا جا کر اس کو یہ دے کہ آوں گا اور سی آف کروں گا میں نے کہا ہاں حیطان اسے لگی سے پسا اب جب تم صبح جاؤ گے اور آپ نے عشق کا انجام برا انجام اور اس کے بعد پھر ایک درم لے کر کے باپس آہو گئے اور وہ تین آنسوں بہا کر گئے شیطان نے تم کو کہلا خیرت اس کے چند دنوں کے بعد کوئی خاتون کون کر دی ہے وہ کہتے ہیں آپ فلاں صاحب ہیں میں نے کہا جی ہاں کہتا ہے تو شوہیی کارا اسے کیا ہوں جی ساں کتابوں کا آپ نے ہمارے ہم بلیتا تمہیں کام کرو تمہیں کام کرو تمہیں باپ کا مجھے نمبر دے دو میں تمہارے باپ کا بھی فون کروں گا تمہاری بیٹی مال بیٹی کر پڑھنے نہیں کہی ہے واغار یہ کر رہی ہے اور جلدی مجھے نام بتاؤ اپنے باپ کا نمبر دے دو کہلے گا نام مالا میں ہر روپے نہیں مدلتا نمبر دے دو مجھے اپنی والد کا میں تمہارے والد سے کہوں گا میں نے تمہاری بیٹی کر مالے میں یہ سنا اور یہ میں نے کیا یہ نیتھا ہے اور زہر ہے اندر اس میں زہری زہر ہے یہ چیز آپ کی کیریئر کو دبا کرے گی آپ کی اخلاق کو دبا کرے گی آپ کو قابل نہیں بننے دے گی آپ کا پیسہ مجھانے کیلکی چیز میں خرص ہوتا رہے گا آپ ہر وقت کسی ٹنشن میں ہوں گے آج کار ہمارے تعلقات میں تلقی آگے اب کیا کریں اب منائیں یا نہ منائیں اور ذرا سے آپ گانے سنیں گے اسی روپ سے آپ میوزک سنیں گے اسی روپ سے آپ خامکہ آشی بننا چاہیں گے اور ماشو بننا چاہیں گے خیالوں میں آپ کو قربان کریں گے اور قربان ہونے لگیں گے خیالوں کی دنیا میں آپ کی جہنے بدل جائیں گے اسے آج ہی تعلقات ہوں اور یہاں سے تعلقات ہوں اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی یہی پسے ایک شخص نماز کی بابنی کرتا ہے دیدی معوولہ بھی کرتا ہے کیا اس کے باوجود یہ شخص روحانی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے جواب بھی بلکل ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود انسان روحانی بیماریوں کے شکار ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پھر نماز کا فائدہ کیا ہوا جواب یہ ہے کہ نماز کی دو تسمیں ایک نماز وہ ہے جو انسان کو برایوز و روک دیتی ہے نماز کی برایوز و روک دیتی ہے بھی ہے اب اس لئے پانی باقی بچ گیا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان نماز میں پڑھ رہا ہو اور اس کے اندر برائی کچھ برے غیرہ مثلا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے دن میں کبر آگیا ہے جساہ بے نمازی میں ایک نمازی کبر کی بیماری ہے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ گزوں کو حقیق سمجھنے رکھیا اگر آپ کو اس کے دن میں حسد پیدا ہو گیا آئے یہ میں نے کہا نئی گاڑی لائے میرا پا بھی وہی خطابہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ خدا نہ کہتا پھیل ہو گیا اور پڑھ روشی کا بچہ جو ہے اس نے پس رویسن سے پاس کیا اس کے دن میں نفر ہوا گئی حسد آگیا میرا بچہ جن ان کا بچہ پاس کیا ہو گیا چھیک اسی طرح سے اور نمازی انسان ہے مگر مگر کسی سے مجھے تکلیفیں پہنچی مان لیجے میرا پولی میرا کشنامر میرا دوست میرا سکرنٹ میرا پڑھو سکر کسی کے ذریعے مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں میں نے زبان سے کچھ لے کہا میں نواز جن ہوں مگر دل میں ہم ساتو اور سنوارے ہیں اس سے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائیں اس کے بعد میں نے سنا ان کو حدثہ ہو گیا تو میرے دل میں خوشی آئی مجھے خوشی نہیں آنی چاہیے دل میں مجھے غم ہونا چاہیے اس لئے مجھے ستایا ضرور ہے آج اگر ان کو تکلیف پہنچی ہے مجھے خوشی نہیں آنی چاہیے مجھے رحم آنا چاہیے یا اللہ اگر اچھا ہم چوار یا تکلیف بات نہ ہو مگر اگر ہم انتنا سمجھ تکلیف ہوت پڑھا ہے ہم تکلیف بات کاروں گی اور مجھے فارم جانا چاہیے کہ مجھے بہت دکھ ہوا آپ کو تکلیف پہنچی گئے یہ فارم سوچنے لے گا کہ میں نے تو دفتر بھی انتنا سبا ہے اور آج مجھے حادثہ پیش آگئے یہ بورا میری تازیر کے لئے آگیا کتنا اچھا انسان ہے میری اس روئیے کا اثر پڑے گا تو نمازی بندے کے باوجود انسان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں اسی لئے ہمارے پورے سلسلے تصدق میں بیعت کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اسی لئے ہے کیا صاحب کہ بیعت کرنے کے ذریعے سے انسان کی روحانی بیماریاں لیے تربیت ہوتی ہے انسان بردر ہونے کے باوجود توازو رکھے گا اہدا ہے افصری کا کی بناہے گا کیونکہ کرسی ہے اور کرسی اس کو بڑا کہے گی دیگری حاج میں ہیں برطری آئے گی اور انسان کو ٹیرنٹ آگئی میں نے دس کتا میں پڑھئی ہے انہوں نے دو کتا بھی نہیں پڑھئی عالم کو ٹیرنٹ آئے کہ میں نے آٹھ سالہ کورس فالک کیا میں فاضل ہوں اور میں فلا یورسی سے پڑھ کر کے آئے میں ندلی سے پڑھ کر آیا میں عشرفی ہوں میں کارسمی ہوں میں اظہری ہوں جہاں میں عزا سے پڑھ کر کے آئے انہوں نے دو کتا بھی نہیں پڑھی ابھی انہوں نے قرآن کے ترجمہ ان کو نہیں آتا ہے میں نے دس کتا سیرے پڑھی ہیں کبر آئے گا کبر کبھی آئے گا حلم کی بناہ پر کبر کبھی آئے گا اور کبھی کبر آئے گا کھول صورتی کی بناہ پر دیکھا میں ایسا سمارٹ رڑھ وہ دیکھا کیسے بدصورت ہے تو خسین کی بناہ پر کبر آتا ہے دولت کی بناہ پر کبر آتا ہے اہرے کی بناہ پر انتاکہ عبادت کی بناہ پر میں کبر آتا ہے ابلیس کو عبادتی کا کبر تو آیا تھا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں اور اسوں سے آگے نگم گیا ان بیواریوں کا علاج تربیت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ان سے ایک علاج گوزہ بھی انسان کا کبھی باہر کا حال دیکھا کہ ایمان گمدر ہوتا ہے ارسان میں کیا سنجھے ایمان کی لیوار گرتی بھی اور بڑتی بھی گرتی اور بڑتی کیسے ہیں جب گناہ کرتے پہ گر لگے یا اندر سے ایسا گر اس کے گناہ سبھوک رہا ہے اور جب انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے وہ کوئی پرواہ نہیں اور گناہ کر رہا ہے پھر بھی خدا کا ڈر نہیں خدا کا خیال آیا ہے پھر بھی کاتھ رہا ہے یہ اس کا طبیہ ایک ایمان کی لیوار بہت نیچے یعنی اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ڈائی جسو سسم ٹھیک اور اگر مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو علامت اس بات کے ہے کہ میرا ڈائی جسو سسم صحیح نہیں ہے اگر مجھے وقت پر نید آ رہی ہے اگر مجھے وقت پر نید آ رہی ہے اس کا طبیہ کہ میرا صحیح ٹھیک ہے اور اگر مجھے نہیں آ رہی ہے تو کچھ مجھے بھڑھ بھڑھ ہے پس ٹھیک کسی طرح سے اگر میں اچھے کاموں کے لیے اوراں کچھ کھڑا ہوتا ہوں اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں اللہ مجھے کی ایمان اچھی آراد میں ہے اور اگر میں گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں دفتر میں کورپشن بازار میں ملاوٹ دفتر میں ڈیوٹی نہیں اپنے آنکھ کا گناہ علق بیوزے کا گناہ علق شراب پینے کا گناہ علق رشور دینے کا گناہ علق سمود کھانے کا یہ چتے گناہ ہیں گناہ سے میں اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں تو یہ علامت ہے کہ ایمان کی سطح بہت مجھے جا چکی ہے اس انسان کو علاج کرنا ہوگا وہ علاج کیا ہے نوازوں کے بابندی قرآن شروع کے علاوات اچھی صحابت میں ویٹنا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ویٹنا اور ساتھ میں گناہ کے انجام کو سوچنا کہ میں نے اگر کسی فیمیر کے ساتھ غلط تعلق آتا ہے کہ انجام کیا ہوگا میں نے اگر شراب پی انجام کیا ہوگا میلے اگر شراب پی انجام کیا ہوگا اور اس انجام کے لئے میں اپنے آپ کو کیسے دیار کروں گا جب آپ یاد آگے میں محسوس کر دیتا ہوں ایک جگہ فساد ہوگا ہے ہندو بسے فساد ایک گھر سے ایک خاتون نکلی ہے کھالا کے گھر جانے کے لئے باہر چونکہ فساد ہو گیا تھا اس لئے وہ کھالا کے گھر بھی نہیں جا سکی اپنی گھر بھی واپس نہیں آسکتی وہ مسجد میں پہنچ دے مسجد میں بھی کوئی نوازی نہیں وہاں امام ہے امام جوان لڑکا ہے یہ اور کے اندر پہنچ دے امام صاحب نے کہا آپ یہاں چون آگے کہہ نے کہا جو کہ میں گھر سے نکلی تھی کھالا کیا جانے کے لئے باہر ہالا ٹھیک نہیں ہے میں گھر بھی نہیں جا سکتی کھالا کیا بھی نہیں جا سکتی تو میں جان بچانے کے لئے نگال یہاں بھی انہوں نے کہا یہاں تو اور کوئی ہے ہی نہیں آپ کا ہر ہوگی انہوں نے کہا یہاں یہاں ہی روگی امام صاحب بھی لڑا سختی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ باہر کہاں لڑکا بارہ وار راز گزار دی ایک چیز کب تھی امام جوان لڑکا کھالا ان کے پاس نہیں ہے بارہ وار راز نے کہا یہ ایک بیٹل یہ بستہ رہا ہے آپ سو جائیں اس پر لائرہ اس خاتون کو کہاں نید آتی بارہ وہ لیٹی رہی یہ نوجوان لڑکا جو امام تھا اس نے شما چلا آئی اور کتاب کھوٹے پر پڑھنے لگا درمیان میں رات میں وہ شما کے اوپر اپنی اولیے لگا تھا اور جب اولیے جلے لگتے تھے غورت پیچھے نکال کر اپنی اولیے لگتا تھا ساری رات ہی ہوتا صبح کو لڑکی کا باپ نکلا ہے بیٹی کو گھوننے کے لیے بارہ وار ہوتے ہوتے جب کہیں بلی بھی تو امام صاحب کے پاس آئے کہ کل شام ہماری بیٹی کہیں نکلی تھی وہ پتہ نہیں جانا کہاں وہ تکاری میرے کمرے نے والی کو خوشی ہو گئی اپنی بیٹی کو بلایا کہہ لگا بیٹا ٹھیک ہو کہہ لگا جی ٹھیک کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہہ لگا کچھ نہیں رات ٹھیک ترہا گودری کہہ لگا ہاں ٹھیک ترہا گودری تو چلے گا جی ہاں بیٹی نے کہا اب امام صاحب سے ذرا پوچھیں کہ رات کو کیا کر رہے والد نے کہا کیا کر رہے کہ آپ ان سے پوچھیں اس شخص نے امام صاحب سے پوچھیں بھر آپ نے کیا کیا رہا ہے کہہ لگے جی میں نے تو پوچھ نہیں کیا کہہ لگے تو کہہ رہی ہیں امام صاحب نے کہا جی ہاں بات صحیح کہہ لگے میں کمرے میں ہوں میں بھی جوان خاتون جوان میرے کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے دل میں برے خیالات بھر دیتے میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اگر تم نے اس کو ٹچ کیا تو جہنم کی آپ بھی تمہیں جنا ہے تم جل سکو گے یعنی مجھے میرے ٹیسٹ دے دو اور ٹیسٹ دینے کے لیے میں املی لگاتا تھا شما پر اور شما کے وقت جب انہی جنے لگتی تھے وہاں بھور کیا کر دیکھو جب تم شام کی گرمی برداشت نہ کر سکے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پاؤ ساری رات میں نے یہی کیا ہے والی حیران ہو گیا اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا اور گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا شکر ہے بیٹی ٹھیک تھا محفوظ حالت میں واپس آگئی اور ساتھ میں میں تمہیں خوشکبی سناتا ہوں کہ ہم کو اچھا سا داماد بھی مل گیا اور وہ وہی امام ہے بہرحام تو انسان گناہ کے در سے اپنے آپ کو بچائے یہ لیے آناکھت ہوتی ہے یہ مانکہ برندوڑ روزے کو تقریب نہیں دینا چاہیے یہ بات ہمارے عام ہیں مہربانیت کرتے بزار فرما ہے روزے کو تقریب نہیں دینا چاہیے یہ جولہ تو ایسے نہیں بولا جاتا باناکر اس کے معاہ یہ کہ موہ یہ تو شاید یہ ہو سکتے ہیں کہ روزا رکھنے کے بعد پھر پھر روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے کس چیز سے ان تمام چیزوں سے جن سے روزی کی تاثیر بہت ہے مثلا ایک سارت نے روزا رکھا دنبات نعبی پڑتا ہے ایک سارت نے روزا رکھا دنبات تیوی دیکھتا ایک سارت نے روزا رکھا دنبات لڑکوں سے بابیں کرتا ایک سارت نے روزا رکھا شام کو حرام خاسر سے شیر میں تامنے والمہ شکریہ پیدا بھاس کریں ہاں اس کے معنی یہ ہے آفتان گھونے کے بعد روزے کو زمبہ میں کریں اور اختار کریں اور سہری کے معنی یہ ہے صبح سادس سے پہلے پہلے مقصد یہ تھا کہ آدھی رات میں سہری نہ کریں مقصد یہ تھا کہ آراز میں دیر سے اختار نہ کریں جلدی اختار کریں اور دیر سے سہری کریں تاکہ دیر کم سے کم ہو اگر نماز کے داراں غضب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ نماز کے داراں اگر غضب ہو جائے تو آپ سے دو افشا نمبر ایک آپ نکل جائیں غزو کر کے واپس آئیں اور جہاں سے نماز آپ نے چھوڑی وہاں سے آگے چھوڑ کرتے ہیں دوسرا افشا یہ ہے کہ آپ نماز کے دام غزو پھول گیا نماز توڑ گیا اور نماز توڑنے کے بعد کے واپس جا کر کے نیا غزو کا کہاں نئی نماز ریٹارٹ کریں یہ دوسری والی حال زیادہ بہتر ہے وہ مقابل پہلی آئے کیا ترالی شوڑے پر غزو پر کوئی اثر پڑتا ہے جواب ہے کہاں ترالی شوڑے پر غزو پر لازم حصار پڑتا ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کے لبی نے فرمایا اللہ جب تم پہ غزو پر غزو کیے میں نے تم پہ رات کا تیام لازم کیا میں نے رات کی تراؤیت عبر لازم کی ہے اس لئے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم ڈاکٹر سے دوائی دیں تو جو کھانے کی دوائی ہے وہ کھائیں اور جو بحیز کی چیز بنائے اسے بحیز کریں اگر ہمیں کھانے کے دوائی کھائے تو مریض نہیں کیا تو علاق مکمل نہیں ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ بھی رکھا جائے تراغی بھی بڑھی جائے لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی انسان تراغی نہیں پڑ سکا تو یہ نہیں کھا جائے کہ اس کا روزہ ضائع ہوگا روزہ پھر بھی روزہ ہے اخلاق اور کاؤنوں میں کیا فرق بہت شاندار سوال ہے بہت ڈیٹیل میں گفو کر دیئے چیز ہے اخلاق اور قانون میں خرق بھی ہے فرض کیجئے کہ ابی نے ہم کو گالی دی قانون کا تقازہ ہے کہ انس کو سزا دی دوں اخلاق کا تقازہ ہے کہ انس کو مارتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے بھولا کے میں نے اس عرض کیا تھا اس پر قانون کا تقازہ یہ تھا کہ انس کو سزا دی جاتی اور اللہ کی نبی نے اخلاق کا مزارہ کر کے انس کو مارتا دی ایک شاسٹ ہن مجھے تھپڑ مار нужен مجھے حق دیتا ہے اظلام دیو قانون بھی کہ میں قانونی جواب ان کو دوں وہ قانونی جواب کے آنکھوں کو غلق بیس ہے لیکن قانونی ہے اور اخلاق مجھ سے کہتا ہے کہ مار کر دو تو اخلاق بر تر چیز ہے اور کم تر چیز ہے میرا اس شخص کے ذمہ قرضہ ہے اور ایک مہنی کے لئے قرضہ ہے ایک مہنی کے بعد مجھے اس کے خلاف کلین کرنے کا حق ہے اور یہ قانون میرا حق ہے اخلاق کہتا ہے اگر اس نے ایک مہنی کے بعد ان کو قرضہ ادا نہیں کیا تو اور محلق دے دو ایک مہنی کے بعد بھی یہ قرضہ نہ ادا کر سکا اخلاق کہنا ہے اور محلق دے دو قانون کہتا ہے تمہیں اس کے خلاف ایکشن لینے کا حق ہے حتیٰ کہ تمہیں کہنے کا حق ہے تم اپنے ہاتھ میں گھڑی بات رکھو گھڑی میں نکال دوں گا تاکہ میں اپنے پیسہ مصول کروں اخلاق دائرہ وسی ہے اخلاق سے دل جیر دے جاتے ہیں قانون سے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے قانون سے حقوق محفظ ہوتا ہے اخلاق سے ترحم پھیلتا ہے رحم انسانیوں پھیلتی ہے اگر کسی نے خواہر نہیں کسی آدمی کو دیکھا اور زور زور سے چلداتے ہیں کہ محمد اے محمد اے محمد ہو سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں پڑا سبت آئیے یہ ایک اے محمد سے بہت بہت سبت معاملہ ہے کیونکہ معاملہ ہے جنبی رسولی امساسوں میں زیادہ ہے اس لئے بہت محتاط رہنی کے ضرورت ہے مزید یہ کہ اللہ کے نبی نے کرنا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اسے مجھے ہی دیکھا میری شکر میں کوئی اور نہیں آئے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسان کے روپ میں کوئی اور آ گیا لیکن نبی کے روپ میں کوئی اور آ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ اللہ نے گوہر محمدی سیکورٹی کا ایک خاص انتظام برمایا کہ کوئی اور آئے اور کہے میں محمد ہو ایسا نہیں ہو سکتا نمبر تین کبھی ایسا ہوگا تو حضور کی زیارت بجائے گی مگر شکل وہ نہیں آئے گی جو شکل ہونے کے لابوں میں پڑھی گی ہے میں اس کے مثال بتا دوں ایک صاحب نے کہا کہ جی میں حرام ہوں کہا بات ہوگے کہنے کہ میں نے حضور کی زیارت کی سیکورٹ بھی دے میں نے کہا کہ میں حرام ہوں یہ کیا ہوگی میں نے کہا آپ کو لاجب نہیں کرنا چاہیے سیکورٹ انا اچھا ہے برا ہے کہا تم کو اچھا لگ رہا ہے یا برا کہا جی اچھا نہیں لگ رہا ہے میں نے کہا یہ میسیج تم کو دیا گیا ہے کہ جو کام تو مجھے کرتے گا اچھا نہیں میں بھی اچھے پسند نہیں کرتا تو وہ کام کہا لگا آلہ جی کے بعد توبہ کرتا ہوں آج بات پہ بھی دیکھئے کسی لئے تم کو اس شکل میں دکھائے گا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کالا چشمہ پہنا تو سب ایک چیز بھی کالی نظر آئی پچھیک اسے رازے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو گئی اس حال میں کہ حضور کی شکل وہ نہیں کوئی اور شکل دکھائے گی نمبر تین جہاں کشمہ میں بہت لوگ حضور کی زیارت کرتے رہتے ہیں ترہ اترہ کے حالہ جیسے سالاں کی دن میں بہت لوگیں حضور کی زیارتیں کی اور حضور نے غم کا اظہار فرمایا کہ یہ احمد فتحہ ہو گیا اور ایسا ہی ہماری جاننے والی خواتید میں سے فاتون نے کہا کہ میں نے خواب میں سنا کہ عزاری متحرات ایزگاہ میں آئی تو ہم بھی دور کر کے پہنچی رہا تو عزاری متحرات پہنے گھرکے میں دیکھا اور فرمایا یہ تمام سچلیوی عورت ہیں جو بغیر گھرکے کے یہ ہمارے راستے پر نہیں ہیں اسی ویسا ہلا اور پھر کہا کہ اگر یہ سنزرہ بڑھتا رہے گا تو اور آئے یہ کہہ کر ہم اس کام کو خیر حضور کو جب اس طرح سے خواب میں دیکھتا ہے اس وقت اس آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے اس آدمی سے حالہ دیکھنے پڑتے ہیں پھر خواب میں اس نے کیا دیکھا گل چلا رہے ہیں محمد محمد تو وہ حضور کی ذات نظر آئی یا کوئی چیز جاندی بھی نظر آئی اسی طرح سے کبھی حضور کا مثلا جنازہ ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کبھی حضور جوانی میں نظر آتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کبھی بڑابے میں نظر آتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور کبھی بہت غمزدہ کبھی بہت خوش وہ حالتوں نےڑے لگے ہیں اے صاحب نے مجھ سے سوا کیا تھا کہ ایک بار میرا جواب تھا کہ ہمارا ایمان اور دنیا میں ہر چیز اللہ کے صوبہ تھی دیت ہے انہیں کہا کہ آپ مجھے چاہتر اور چاہتر لاجگر جواب دیں میں ایمان دیا ہوں گا پہلے تائیہ کرنا ہے کہ لاجگر کسے کہتے ہیں جو آپ بھی کہنا ہے لاجگر جواب دیں اس کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لاجگر کہتے ہیں کس کو نہیں جواب یہ ہے کہ دنیا نے کون چیز خود ہو سکتی ہے کہ نہیں اب سے سوال کیا جائے گا جنگل کے اندر ایک جھوڑی ہے کیا خیال ہے خود بنی ہے یا کسی نے مرائی تائیرہ خود بنی مردی سکتے ہیں سوڑے کے اندر گوبر پڑا ہوا ہے کیا خیال ہے یہ خود بخود تحصیل گوبر آیا ہے یا کسی جان کوئی جان ماں گر رہا ہوا ہے ہم باہر نکلے وہاں دے کر سوڑا کا خون پڑا ہوا ہے کیا علامت ہے کوئی کوئی زخمی ہے ہم نے آواز سنی علامت ہے کہ کوئی چیز رہا ہے ہم نے کتے کے آواز سن کر کے کتے کوئی پہچانتے ہیں قائدہ کے سارا حضان بتا رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے اسی لیے میں ایک حوالہ بتا ہوں گا کتاب کا کتاب کا کتاب کرنا میں خدا موجود ہے کتاب کرنا میں خدا موجود ہے اس نے سائنس کے تقریباً ہر شعبے کے آرہ درجے کے ماہرین کے راہ یہ ہے هر علم کے آرہ درجے میں کہتا ہے کہ اس سے آبیں کچھ ہے باٹنی والا اخیر میں کہتا ہے یہ اسے ابھی کچھ ہے ہر این والا اخیر میں کہتا ہے کوئی نہیں کوئی ہے جو اوپر سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے جہاں قلدہ تو بالو تو صدرہ خطر ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی انسان نہ مانے تو کیا کیا جائے گا دنیا میں مقدم بازی ہوتی ہے ایک آدمی ہنڈر پرسن رانگ ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے بے حق پر ہوئے حق تو نہ مانے والی بھی دنیا میں ہیں لاجک نام ہے اس چیز ہدایہ کا درمت آف کھل جائے تو چوٹی چیز میں بھی ہدایت ملتی ہے اور ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب سورج توڑ تو تکنبا کا دکھا گیا تب بھی انسان نہیں مانتا نہ مانتے کا سورج نہیں ہو جائے کیا مرد اور عورت کی نواز کا پڑھنے میں قریب میں فرق ہے جوابی جقیدن فرق ہے مردوں کے لئے جماعت ہے عورتوں کے لئے جماعت نہیں مردوں کے لئے ازان ہے عورتوں کے لئے ازان نہیں مردوں کے لئے جہری نماز ہے عورتوں کے لئے جہری نماز دی مرد مرد کے پاس میں کھڑا ہو جائے کوئی فرق نہیں مرد عورت کے پاس میں کھڑا ہو جائے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ عورت کے بلند تحت جنہوں تش کرے گا اس کے نماز کو ساتھ ہی ہے حتیٰ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اگر تمہیں عورت کو تچ کیا تو تمہارا وزور ٹوٹ جائے گا اس تش کرنے ہیں اگر تمہارا وزور ٹوٹ جائے گا اگر مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہوگے تو مرد کا تو وزور ٹوٹ جائے گا اس احبار سے مرد اور عورت احبار میں لازمان فرق ہے اس کے بعد کچھ چیزوں میں افتلاف رہتا ہے کہ صاحب عورتیں جو ہیں وہ کانوں تک ہاٹنا ہے کندے تک ہاٹ رکھائیں اس میں فرق ہو سکتا ہے کوئیہ بھی کہے گا کندے تک ہاٹنا ہے یہ جوہری فرق نہیں ہے جوہری فرق وہ ہیں کیا مہانا صدقہ پر فدیہ کی نیت کر سکتے ہیں یا پھر فدیہ کے لئے الگ صدیت کرنی ہوگی جواب یہ ہے کہ فدیہ کے لئے باقائلہ نیت کرنی ہوگی مہانا صدقہ جو آپ کا ہو رہا ہے وہ صدقہ پر فدیہ کی نیت نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر مہینے میں جب آپ صدقہ کریں گے وہ صدقہ کرنے سے بہلے اگر فدیہ کی نیت کر دی وہ فدیہ بن جائے کیا حسین خانہ میں جوہر بزر کے دوروں دعا پانا جائز ہے جواب بزر خانے دو قسم کے ہیں ایک وہ بزر خانے ہیں جن بزر خانوں کے اندر ٹائلٹ بھی ہے اور وہ ٹائلٹ وہ کشمیری ٹائلٹ کا پرانہ جس میں جو ناپاکی ہوتی تھی وہ موجود ہوتی تھی اس طرح کے بزر خانے میں دعایں نہیں پڑھنی ہیں اور آج تک کی جو ہماری ٹائلٹس ہیں جن میں ناپاکی موجود نہیں اب وہ بھی موجود نہیں انسان جو نہیں زورہ پوری کرتا ہے اس کے بعد تو اس میں برین کرنا ہے جو سارا ہدھر چلا جاتا ہے اور ہمارا جو بزر خانہ ہے واشروہ میں وہ بلکل صاف ہوتا ہے اس واشروہ میں وزر کے دورات سالی دعائیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اقیب میں یعنی آج کرتا ہمارا جو مورپاہ وزر خانے اور واشروہ میں یہ دعاوں پڑھنے کی اجازت ہے اور اس پر بہت دمیل دسکرشن ہوئی ہے دوارے جدیر میں جبکے دیجٹل قرآن کری وجود ہے جو کیا ہے بہت اچھا سوا ہے جواب یہ ہے کہ صاحب اصل میں قرآن حرات حیث پڑھنا منہ ہے قرآن حرات حیث پڑھنا ہی منہ ہے دیجٹل کونے نہ ہونے بنا پر تجھ کریں گے حرات حیث پڑھنا ہی منہ ہے اس لئے آپ چاہیں دکھاوا قرآن لیں یا دیجٹل قرآن لیں یا موبائل کا قرآن لیں یا وہ جو نابیناوں کے لئے قرآن ہوتا ہے بریلکور بریلکور کا قرآن لیں سارے قرآن نہیں پڑھ سکتے منسل کی حالت میں منہ ہے پڑھنا جیسے انسان کا پسل نازم ہو اس لئے پڑھنا منہ ہے اس لئے منسل کی حالت میں پڑھنا منہ ہے البتہ اگر قرآن کی کوئی آیت دعا کے طور پر پڑھی جائے اس کی اجازت ہے دعا کے طور پر تصویر کے طور پر مثلا فرض کیجئے ایک خاتون کو بتایا گیا خلا آدمی کا انتقاض ہو گیا خاتون کا انہا دلدار گئی یہ قرآن کی آیت ہے مگر اس نے تیراوہ کیلئی سے نہیں پڑھی بلکہ اس نے پڑھی ہے اس لئے کہ کسی کے موت کے خبر پر انہا دلدار پڑھی ہوتی ہے فرض کیجئے ایک خاتون منسل کی حالت میں تھی اور اس کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا یا تمہارا بھائی آس ہو گیا یا خدارت خاص تھا اس کا کوئی ٹیسٹ خطرنات آنے والا تھا لیکن ٹیسٹ کلیر ہو گیا وہ صحیح آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تر وہ بچ گیا اس نے فوراں کہا الحمدللہ رب العالمین کی الحمدللہ رب العالمین منسل کے حالت میں سے پڑھا یہ پڑھنے کی جائے سے اگر کوئی چار رکعہ پر یہ خالق نماز کی جماعت کی تیسے دار میں شامل ہو اس کو جماعت کے بعد سوال سارے اچھے ہوتے ہیں چار رکعہ سوالی نماز میں جب کوئی انسان مسجد میں آئے اور دو رکعہ سوالے ادا ہو چکی ہے دو رکعہ ساتھ اس نے پڑھی اماں نے سلام کہنے کے بعد یہ جب کھڑا ہوگا پہلی بائی دو رکعہ ساتھ پڑھے گا اور پہلی بائی دو رکعہ ساتھ پڑھنے کرنا تب یہ ہے اس کو سبھان کرنا اور بھی پڑھنا ہے سورت بھی پڑھنی ہے پہلی رکعہ میں سورت بھی پڑھنا ہے یہ پہلی بائی دو رکعاتیں ادا وار میں ہوئی لیکن ادا کرنی اسی طرح سے جس طرح سے پہلے پڑھنی ہوگی ہمارے ہاں سہریک کے وقت میں جو نیت عام ربی سوٹی خطیق دویر مشاہد رمضان یہ نیت قرآن حدیث سے ثابت ہے جواب ایک ملکم ہے یہ نیت قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نیت اس کا نام ہے بھی نہیں حسنا نیت نام ہے دل کے ارادے کا دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے میں اس کو فرق بتاتا ہوں جس کا ارادے کا شما جل رہی ہے ہم نے پھونک ماری اور شما بجھے کاملی بجھ رہی ہے ہم نے پھونک ماری اور کاملی بجھے فونک سے آگ جلتی ہے فونک سے آگ بجھتی ہے شما جل رہی تھی ہم نے پھونک ماری شما بجھے اور کاملی بجھ رہی تھی ہمیں انگاروں میں کھوک ماری کو سرک گئے پھونک سے آپ بجتی ہے کہ پھونک سے آپ جلتی ہے جب آپ جلتی بھی ہے اور بجتی بھی ہے اور کیسے ہوگا آپ کیا کی نیت سے اگر آپ نے بجانے کی نیت سے کھوک ماری ہے تو شما خود جائے اور اگر جلانے کی نیت سے ہے تو ہم گارہ سرک جائے ٹھیک بہت اچھا آپ نے اسے کو کہاں مانمو یا گاری ہے یا احترام ہے میں بھی صاحب بتاتا ہوں دعا کے آپ کو بات کر رہے تھے آپ نے پیش پہ جا کر دخل دیا انہیں فوراں کہا سکتا ہے مانم چکتا سکتا ہے یہ لفظ مانم گاری ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ سے پوچھیں صاحب یہ کون ہے کہ یہ ہمارا مانم جان تو جس مانمو کا مانمو کہہ رہے ہیں یہ لفظ احترام ہے اور دوسرے کا یہ لفظ آپ نے استعمال کیا بہت دوری گاری کے اور کیسے ہوگا نیت سے اور ٹھیک اس کے لفظ نیت سے فرق ہو جاتا ہے نیت نام ہے کہ صاحب میں آج دن بھر کھانا نہیں کھاؤں گا اس لئے نہیں کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہوں بلکہ اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے یہ میں نے دن میں ارادہ کیا اسی قنام پر مجھے کے لئے لیکن عام انسان یہ کر نہیں پاتا اس عام انسان کے بھرم کو ضرور کرنے کے لئے کتاب وارو نے لکھا چلے جس زہی سید بھونا وابی سکھوں نے لکھا دیں نو ایدو مرشات جانتا ہوتا یہ اس عام سے آدمی کی کمزوری کا علاج لکھا گیا بلکہ شریف کا حکم نہیں آج زمان سے نیت کرو اور آج میں کتے لوگ زمان سے نیت کرتے ہیں صبح کو سہری کھانا ہے آپ یہ سہری کھانا ثبوت ہے نا اس بار کا کیا پورے دن کے لکھا رہے ہیں آپ کا دھرکہ صبح کا سہری کھانا یہ نیت ہے علاق سے وہ بھی سومی گوڑی نہ بھران میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ یا لازم ہے اور باتہ یہ عام انسان جو نہیں سمجھ پاتا یہاں کشمیر کھانا reinstی سے لوگ ایک عام کر길ی کے ایک عام کریں گے ہمارے پر لوگ آنے ہیں جناب میں نے بیوی سے ہوا اور بیوئے میں نے بیوی سے کہا سُساکا ہونگا عنہ بہران سُساکا بہران سُساکا کروگوا بہران س!! اور اگزا ہوتgers نے اپنی بیوی کو کہا سُساکا بہران بہران کینیت کہا آپ اس سے کہتے ہیں تمہاری بہن تمہاری ہے تم نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کے گھر آ پر کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے تمہالی بیوی تمہالی بہن تمہالی حرام ہے ایسی بیوی آناز آناز کی آتیا ہم جو سونا بھی اس کا پیاسہ کی آتیا ہے اب یہ بیچاری یہاں کی بجبولی ایسی انسانوں کو یہ دنیت کس کا ہاں یہ سکار دل سے دل سے کس کا کرو نیا دل سے دنیت کرو نا کلگا جی دل سے کیسے دنیت کروں گا اس انسان کا علاج بتایا گیا اب جناب ہزار دل سے کل کو روزہ رکھنا ہے یہ کل کہا ہے کل کہا ہے کل یہ ہے آپ سہری جسمت کھا رہے ہیں وہ ابھی سبح سانی سے پہنے کل ہو جائے گا کس لئے کل کا بچ سوال کیا جائے گا اگر ہمارے تعلیم ادارے ایسی ہیں کہ ہمارے لڑکی اور لڑکی ایس طرح بڑھتے ہیں مائے لڑکی خود کو کیسے بھی آیا اس کو بچا سکتی ہے جواب بہت ہم سوال ہے بہت ہم سوال ہے اور سب ہماری بیٹیوں اور بہتوں کا سوال ہے اور جواب یہ ہے کہ کیا لیٹن جانا ضروری ہے کہ جانا کوئی چاہ رہا ہے بچنے کی ایک شکل ہے کہ کوئی بیٹن کے شکل ہے اور کلنا کیا ہے ان کے ساتھ لیٹن جانا بھی ہے اور وہاں کی گنگگی سے اپنی بارڈی اور اپنی کپن کو بچا رہا ہے بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ نے اصل حال یہ تھا کہ ہمارا تعلیم نظام لڑکوں کے لئے علب ہوتا لڑکوں کے لئے علب ہوتا جتنی ہماری بیٹیاں تیار ہو جاتی وہ ہمارے پیملی سٹاپ میں کام کرتی وہی پڑھانے والی ہوتی وہی ان کے سمول کا نظام چلانے والی ہوتی ہمارے لڑکوں کے نظام علب ہوتا تو معاشرہ پاک صاف رہتا مالا جو کہ مخلوب تعلیم نظام ہے اس مخلوب تعلیم نظام ہم چینج نہیں کر سکتے اب دیکھ چینج نہیں کر سکتے تو ہمارے سامنے ایک آفشل یہ ہے کہ ہم پڑھے ہی نہ ظاہر ہے وہ آفشل لے نہیں سکتے ایک آفشل یہ ہے کہ ہم کر سے بہار ہی نہ نکلیں وہ آفشل ہم لے نہیں سکتے دوسرا آفشل یہ ہے کہ ہم جائیں اور ہر جگہ پہنچیں اور اپنے آپ کو بچا کر کیلئے میں اس کی بسارت بتاکہ بہت ختم کرتا ہوں اسی شہر کا اگرام دار جس کے دل شام بھی میری ملاقات ان سے وہ میڈیگرس پڑھنے کے لئے جب ہو گئے جہاں سے یہ ارادہ کر کے پر کہ میرے بحج کے اندر جتنی خوادیر ہوں گی جتنی لڑکیاں ہوں گی نہ کبھی کسی کی شکل دیکھوں گا نہ کبھی کسی سے بات کروں گا نہ کبھی کسی سے نام پوچھوں گا اور اسلام نے پانچ سال گزاروں گا کہ مجھے اپنے بحج کے کسی لڑکی کی شکل بھی یاد نہیں ہونا چاہیے نام بھی یاد نہیں ہونا چاہیے پانچ سال گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیش کے کسی لڑکی کے شکل بھی معلوم نہیں اور کسی سے لڑکی کے نام بھی معلوم نہیں کہ آج سال گزارنے کے اپنے ڈاکٹر ہے اور کانگیار ڈاکٹر ہے بہرہاں جو آپ ارادہ کریں گے بچنے کا تو بچا سکتے ہیں اپنی آپ کو آپ کا چاروں دنوں سے پیچھا ہوگا لڑکی کا بھی پیچھا ہو سکتا ہے لڑکی کا پیچھا ہو سکتا ہے آپ اپنی آپ کو بچانے کے ارادہ کریں اور اس میں جماعت مقابلہ کریں گے تو مقابلہ کرنے والے دیتے ہیں آپ نے نماز میں خیالہ کرنے پر فرمائے کی کوئی حضر نہیں ہے ہم خیالہ سے بہتنا چاہتے ہیں مگر کیونکہ حدیث میں کہا ہے کہ نماز میں کوئی ضرورت خیالہ ہے چھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کا خیالہ ہے اسے نماز کو اٹھتی نہیں ہے مگر ہمیں نماز میں دھیان دانے کیلئے تراکہ رکھیں تدبیریں کبھی ضروری ہیں ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر نماز رکار کرنے سے پہلے سارے خیالہ زن سے نکال دیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ جیسے میں سی سی کیمرے کے سامنے سی سی کیمرے کے سامنے اور اس وقت آپ بھی بہت ہاتھ رہتا ہے تو مجھے فتا ہے سی سی کیمرے مجھے کیچ کر رہا ہے ٹھیک اس طرح سے خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں خدا کے سامنے ہوں اور میرے ایک 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 ایکشن کو خدا دیکھ رہا ہے میرے پڑھنے کو دیکھ رہا ہے یہ سوچ کے جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے یقین جانے ایسا حفظ کبھی آ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں ایسا مزا نہیں ہے کسی بھی چیز میں میں کسی سے ملاقات کرنے میں ایسا مزا آئے گا جیسا مزا اس نماز میں آ سکتا ہے جس نماز میں اللہ کا اجتہذار و خوشب ہو طریقہ نمبر ایک طریقہ نمبر دو نماز میں جو پڑھنا جاتا ہے جو پڑھنے لگیں گے تو سوچ سوچ کرتے پڑھیں مثلا ہم نے بڑا سبحان ربی الوظیر تو میں سوچوں گا میں اللہ سے کیا رہا ہوں جا اللہ آت مہت پڑھے اللہ مجھ سے کہہ رہے کہ میں پھر کہتا ہوں سبحان ربی الوظیر اللہ کا کہتا ہوں سبحان ربی الوظیر جیسے باپ بیٹے سے کہتا بیٹا درا فقبہ ہو بیٹا خیرے گو جیسے بار بار ہم سن کر ایسی اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں جناب اعظام یہ ہو سکتا ہے سو سو مرتبہ سجدے گا سبحان ربی الوظیر تیسہ طریقہ یہ ہے کہ تیراز سیخیں اور تیراز سیخنے کے بعد جیسے تحیید قرآن پڑھا جاتا ہے اس طرح سے اور آخر یہ یا اللہ جب آپ نے مجھے نماز کیلے کھڑا کر دیا تو دھیانواری نماز وہ نماز عطا کر دی گے جس نماز نے مجھے دلس پہ آئے اور میں ایسی نماز پڑھوں میں کہو کہ یا اللہ دیکھیں میرا قیام کتنا اچھا ہے آپ کو اچھا لگا میرا رکو کتنا اچھا میرا سجدہ کتنا اچھا جیسے ہم اپنی گھر میں کسی کو لاتے ہیں کہتے ہیں صاحب یہ یقنی ہے کتنی اچھی اور یہ وستہ بنایا کتنا اچھا اور یہ چتنی بھی کتنی اچھی ہم چاہتے ہیں ہر چیز اچھی سے اچھی ہو ایسے ہی میں نماز پڑھوں کا ایسی اللہ کو لگے رکو بھی بہت اچھا تھا سجدہ بھی بہت اچھا تھا قیران بھی بہت اچھی تھی اور اپنے دعا بھی بہت اچھی تار سے مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو وہاں سے کیا کھا میں یہاں سے کیا کھا یہ نماز اللہ کو بہت پسند آتی ہے قرآن میں اس طرح کی نماز پڑھنے کی ترغیب ہی دی گئی ہے فرکم بھی دیا کیا عورت کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت کے نماز میں ازان کے بعد فرز کا انتظار کریں جواب ہے بلکل نہیں عورت کے نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے ازان ہوئی یا نہیں ہوئی آپ نے جو ہی دے گا وقت ہو چکا آپ اپنی نماز پڑھنے الان ہو گئی وقت پر آپ فرح اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جماعت کب ہوگی یہ مسجد باروں کا کام ہے کہ وہ جلدی جماعت کریں یا دیل سے کریں دیل سے رکھیں گے اس کی وجہ ہو جلدی نماز پڑھیں گے اور اس کی عورت کو فشید کی جماعت کی نماز کوئی انتظار کرنا لازم نہیں یہ پیج ہے موسیقی